اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آشوہ میں چشم میں مبتلا مریضوں کے جو تعداد ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر فاطمہ انساری موجود ہیں اور ان سے ہم نے خصوصی ٹائم لیا ہے اور بہت مصروف تھیں ہیں کیونکہ اس مرض میں مبتلا جو مریضوں کے تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اگر ہم بات کریں تو ایک ایک صرف شہر میں موجودہ جو حالات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ کراچی کے بعد وہ پنجاب میں بھی یہ مرض تیزی سے پھیل رہی ہے اور دو سو تین سو پیشنٹ جو ہیں وہ روزانہ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں خاص طور پر بچے جو ہیں وہ زیادہ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں ہمارے سارے ڈاکس صاحبہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکس صاحبہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے اس مرض میں مبتلا جو مریض ہیں اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جائیں اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈینو وائرل انفیکشن جس سے اردو میں اشوبے چشم کہا جاتا ہے اس نام سے یہ مشہور ہے یہ ایک ببائی بیماری ہے اور ایک وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے اس میں چونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے اور چھ سات دن تو وائرس اپنا ٹائم لیتا ہی ہے آنکھ میں وہ موجود ہی رہتا ہے لیکن اس کی سویرٹی اور شدت کو کم کرنے کے لیے ہم احتیاطی تدابیر پہ بھی جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ پہ بھی جاتے ہیں اور احتیاطی تدابیر میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب ہمیں لگے کہ آنکھوں میں اس کی سوزش بہت بھڑ گئی ہے ریڈنیس ہے چوبن ہے کہ ایسے جیسے کسی نے آنکھوں کے اندر ریت ڈال دی ہے تو اس وقت بچے کو یا جس کو بھی ہے انفیکشن ہر ایک عمر کے لوگوں کو ہو رہی ہے تو اس کو آئیسولیٹ کر دیتے ہیں اس کا تکیہ تو لیا اور اس کی بلونگیز علیدہ کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آنکھ کے اندر سے پانی نکل رہا ہے وہ تکیہ پہ لگے گا تو اس پہ کوئی اور بچہ آکے سوئے گا یا کوئی بڑا سوئے گا اس کو بھی لگ جائے گی یا جو اس کی آنکھوں میں کترے ڈال رہے ہیں وہ بعد میں ہاتھ ہی نہیں دھوئے گا تو ان کتروں کے اوپر لگے ہوئے ہیں جراسیم وہ اس کو لگ جائیں گے اور اسی طرح یہ کہ تولیا اور ہاتھ بار بار آنکھوں کو ٹچ کرنے سے اب اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوئے اب وہ بچہ کسی اور کو ہاتھ لگائے گا اس کو بھی ہو جائے گی تو اس لیے بار بار جو ہم اویرنیس دے رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں اس کو لیدہ ہی کر دو اگر وہ سکول جا رہا ہے سکول میں نہ جائے اگر وہ ٹھیک ہے تو اسے ہو جائے گی اور اگر اسے ہے تو باقی بچوں کو ہو جائے گی لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم چھ سا دن تو آپ گھر میں ہی رکھیں بچا اور اگر کوئی جوب بولا ہے ورکنگ ہے ان کو کہتے ہیں وہاں سے چھٹی لے لیں آپ آف کر لیں اور گھر میں بھی اگر ایک کو ہے تو باقیوں کو ہو سکتا ہے ہم باہر تو لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں فیملیز کو ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں ہم ماں باپ کو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ بچوں کو ہگ نہ کریں انہیں زیادہ پیار نہ کریں ہاتھ شاہ تو ان کے فیس پہ نہ لگائیں اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے آپ سے بچوں کو ٹرانسپیٹر ہو جائے بچوں سے آپ کو ہو جائے کیونکہ وائلڈ ڈیز ایک کنٹیجیس ہے جس طرح ہم نے کرونا میں آئیسولیشن اختیار کی تھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی آئیسولیشن اس میں بھی ضروری ہے اور اس میں ٹریٹمنٹ بے شک ہے لیکن وہ وائرس کو ختم نہیں کرتا وائرس اپنا ٹائم لے کے ہی جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی شدت کو کم کر دیتے ہیں سوزش کم ہو جاتی ہے ریڈنیس کم ہو جاتی ہے فورم بوڈی سنسیشن جو ریڈ کے ذرات کی طرح کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ وائرس پورے ساتھ نہیں لیتا ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات زشان میں آپ کو بتاؤں گی اچنگ ہوتی ہے خارش اس سے کیا ہوتا ہے بچہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہے رگڑتا ہے بچہ ہے بڑا ہے جب وہ اس طرح کرتا ہے تو جو آنکھ کا کالا ڈیل ہے وہ بہت نازک ہے اس کے اندر وائرس پینیٹریٹ کر جاتا ہے اگر یہ والی کنڈیشن آ جائے تو آنکھ کے آگے سفیدی سفیدی سی آنی شروع ہو جاتی ہے اور سفیدی کے دائرے بننے شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے پیشنٹ کی نظر افیکٹ کر سکتی ہے یہ ایک کامپلیکیشن ہے جس سے ہم نے ان کو بچانا ہوتا ہے ادھر وائز یہ جب ہوتا ہے تو سیونڈیز کے بعد اٹومیٹیکلی یہ سب سائیڈ کر جاتا ہے لیکن اگر یہ پرابلم ہو جائے تو خدا نہ خواستہ نظر کی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے جس طرح سے لوگ لیتے ہیں اسے بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بس ویسے اتیاد کریں اتیاد دیکھیں سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو علاج بھی کروانا ہوگا آپ کو میڈیسنز جو ہیں وہ بھی استعمال کرنی ہوگی آپ کو ڈراؤپس کا استعمال کرنا ہوگا اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ کوئی نہیں یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہو گیا ہے پہلے بھی ہوتا ہوتا تھا لیکن نہیں اب یہ تیزی کے ساتھ پہلے جیسے ہم نے کوویڈ میں کرونا میں اپنی احتیاط کی اور اس میں دیکھیں کتنے اچھے نتائج جائے لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس سے بچے اس طرح آپ کو یہاں اس مرض میں بھی اب جو ہے وہ احتیاط برطنی ہوگی اور بچے زیادہ جو ہیں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں وہاں ایسا ڈاک صاحبہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں لوگ صاحبہ کیا میڈیسن استعمال کرنی چاہیے ڈائٹ کون سکھانی چاہیے اور اس میں مزید جو ہے وہ اسے بچنے کے لیے کیا لوگ کہتے ہیں کہ گلاسز وغیرہ استعمال کریں تو اس سے بچا جا سکتا ہے اس میں کوئی گلاسز کب استعمال کیا جانا چاہیے اس میں یہ کہ جو گلاسز کا ہم فوکس کرتے ہیں تو روشنی بہت چکتی ہے کیونکہ آنکھ کے اندر انفیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو روشنی اور دن کا ٹائم اس کے لیے بڑا پین فول ہوتا ہے تو اگر اینک لگاتا ہے تو اس سے وہ اس کو پروٹیکشن ملتی ہے تھوڑی پین کم ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ اندر ہی اندر جو پانی گر رہا ہوتا ہے تو وہ اٹ لیسٹ دیکھنے والے کو ایک دم دیکھ کے وہ بار بار آنکھوں کو ٹچ نہیں کرتا اپنی تو اس سے تھوڑی بچٹ ہو جاتی ہے کہ جو روشنی چکنے والی کام ہے نا وہ دارگلاسز سے صحیح ہو جاتا ہے باقی اس میں ٹریٹمنٹ ضرور دینا ہوتا ہے انٹی بائیٹک دیتے ہیں تاکہ زخم نہ بنیں آنکھیں ملنے کی وجہ سے جو آنکھوں میں میں آپ کو بتا رہی تھی زخم بن جاتے ہیں نا وہ زخم زخموں سے ہم نے بچانا ہے اور خدا خواستہ اگر وہ زخم ہو گئے تو آنکھ میں ریشہ ہو جائے گا انفیکشن ہو جائے گی اور جو سوزش ہے سوزش کو کم کرنے کے لیے بھی ہم ساتھ میں ٹریٹمنٹ سیرپ فارم میں بچوں کے لیے اور ٹیبلٹ فارم میں بڑوں کے لیے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سوزش کو کم کرنے ہے ریڈنیس کو کم کرنے ہے وہ ساری چیزیں ہم شدت کو کم کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ادروائز وائرس نے تو اپنے ساتھ دن پورے کرنے ہوتے ہیں تو ناظرین ہماری بات ہوئی ڈاک سہبا سے ڈاک سہبا نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ اس مرسوے بچ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں اور کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں اختیار کر کے آشوبے چشم کی مرسے بچا جا سکتا ہے تو ناظرین ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا اصحار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بہت شکریہ